پر نہیں ہو رہی ہے جو ایک اچھی بات ہے آپ دونوں کا بہت دھنواز جڑنے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں ڈلی پھر دہل گئی اب ایک شیطان کی وجہ سے جس نے سولہ سال کی نابالک لڑکی کی سرے راہ چاکو سے اکیس بار گوت کر بیرہمی سے ہتیا کرتی ڈلی پھر کاپی ہے اس حیوانیت کو دیکھ کر جب پتھر دل لوگ لڑکی کو بچانے کی بجائے آنکھ موند کر گزرتے رہے وہاں سے شیطان ساحل کا یہ رکھت چرطر آپ کو بھی دہلا دے گا دیکھئے رازدھانی دلی کے آفٹر نورتھ جلہ میں ایک سن کی دورہ ایک ہیوانیت دورہ ایک ہتیا کان دیکھنے کو ملا ہے جس کے تحت ایک ساحل نام کے ایک آروپی نے ایک نوالک لڑکی کو چاکو سے گوت کر اس کی ہتیا کر دی ہیوانیت جو تھررہ دے وہ چاکو مارتا رہا وہ چیختی رہی نہ ٹوکا نہ روکا پتھر دل دل لی وہ مرتی رہی تماشبین گزرتے رہے دل دہلانے والے ایک منٹ چھبیس سیکنڈ چاکو سے کیس وار چھے بار پتھر سے پرہار دل لی میں ایک اور ہیوان یہ تصویریں آپ کو وچھلیت کر سکتی ہیں سرے آم اس ہیوان کی یہ ہیوانیت جسے کوئی بھی دیکھے تو اس کی روک آپ جائے لیکن نہ تو ہیوانیت رک رہی ہے اور نہ ہی دل والوں کی دل لی میں پتھر دل یہ لوگ رک رہے ہیں ڈلی کے اس شہباد ڈیری لاکے میں سولہ سال کی نبالک لڑکی ساکشی پر شیطان ساحل کا یہ ظلم نہیں رک رہا ہے جو بس اسے دنادن چاکو مار رہا ہے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بے جان سی چیز ہے اس شیطان کی سر پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے کون سے انتقام کی آگ دھدک رہی تھی جس کا شکار بے گناہ بے قصور ساکشی ہوئی جس پر چاکو سے ایک دو نہیں بلکہ اکیس بار وار کیے گئے ڈلی ایک اور درندگی ایک اور ہیوان کی ہیوانیت کی کہانی سنا رہی ہے ساکشی نے کبھی آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی لڑکا ہے جو پریشانی جاتا ہے نہیں ہم نے کچھ بھی سب کچھ کچھ نے کچھ لیکن اس نے کچھ نہیں مجھے بتائی چاکو سے دنا دنوار کرنے کے بعد بھی شیطان ساحل کا وحشیپن ختم نہیں ہوا ایک درندگی کا رکت چریتر سامنے آیا اور ادھر لوگوں کے آنکھوں کا پانی جسے سوک سا گیا ہو سب ایسے ٹہل رہے تھے جسے کچھ ہوا ہی نہیں صرف ایک شخص بیچ بچاؤ کرنے آتا ہے لیکن وہ بھی ساکشی کو بچا نہیں پایا یہ کل رات کو پونے نو نو گجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے اور کیسے ہوئی ہے وہ تو سب نے ہی دیکھا یہ ویڈیو پہ چاکو سے مارا گیا اس کے بعد پتھر اس کے اوپر گرائیا گیا اس طرح سے اس کی ہتیا ہوئی ہے اور ہمارے ہی لوکل پرسند نے کسی نے ہم کو انفارم کیا تھا تو اس کے بعد ہمارے ترند ٹیم وہاں پہ پہ پہنچی ہے اور ٹیم نے پہنچ کے اس کے آگے کاروائی کری ہے ساحل خان کی ہیوانے تھے ہی ختم نہیں ہوئی جس نے چاکو سے اکیس بار حملے کے بعد پتھر سے پرہار کیا پانچ بار پتھر مارنے کے بعد پھر سے یہ درندہ آیا اور پھر پتھر پٹکا یہ تصویر مردہ دلی کی کہانی سنا رہی ہے کل رات سے ہی لگ گئی تھی جیسے ہی واردات ختم ہوئی ہم نے الگ الگ کاموں پر الگ الگ ٹیموں کو لگایا ہے جو کوئی تفتیش کے لیے کوئی پیپر ورک کے لیے باقی ریڈز کے ڈیٹیکشن کے لیے تو ہماری ٹیم نے رات سے ہی لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر وہ دس دن سے اسی نیتو کے گھر پہ رہتی تھی اس کا آدمی بند ہے جیل میں نیتو کا اس نے بولی کہ اس کے دو بچے چھوٹے چھوٹے سا رہے ہیں تو اس نے بولی میں بھاوی کے ساتھ رہ رہی ہوں پلیس کی مانے تو ساحل اور ساکشی دونوں کی بیچ فرینچپ تھی پھر آخر کس بات کو لے کر یہ کہاں سنی ہوئی جس کا اتنا خوفناک انجام ہوا بارداد کے بعد پلیس کی چھے ٹیم آروپی کی تلاش کر رہی تھی آروپی ساحل کو یوپی کے بلند شہر سے گرفتار کیا گیا سوال تو یہ بھی کی آروپی ساحل نے ہاتھ میں کلاوا آخر کیوں پہنا پانچ منٹ میں آدمی ہسپیٹل جا سکتا ہے لے کے اسے پانچ منٹ میں ایمبولنسز جا سکتا ہے اس لڑکی کی جان بچائے جا سکتے پر کسی نے کی ہے نہیں سوچا کہ اس لڑکی کو ہم بچا سکے پہلے شردہ اب ساکشی آخر اور کتنی ہیوانیت کی کہانی ڈلی میں شنکراند کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین مجھے پردیش چھتیسگر اسی کے ساتھ فلائر سپورٹر احمد راہی نمسکار مجھے پردیش چھتیس چھتیس